راولپنڈی میں نون لیگ کے ورکرز اور رہنماؤں نے سابقہ خاتون اول کلسوم نواز کی برسی کے موقع پر ایک دوائیہ تقریب کا انعقاد کیا تفصیلات جانتے ہیں سحیل ملک کی اس ریپورٹ میں راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے قائد عظم محمد علی جناح اور سابقہ خاتون اول کلسوم نواز کی برسی کے موقع پر دوائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سابقہ ایم این اے شکیل آوان سابقہ امیدوار برائی قومی اسمبلی سجاد خان مرکزی رہنماؤں عثمان عباسی اور بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عثمان عباسی نے کہا کہ قائد عظم محمد علی جناح نے قوم کو ازادی دلا کر احسان عظیم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید محلت نہیں دی کہ وہ قوم کی مزید رہنمائی کرتے ان کے بعد وطن عزیز اور مسلم لیگ کو میاں نواز شریف جیسی عظیم ہستی کی قیادت نصیب ہوئی اور ان کی ہمسفر بیگم کلسوم نواز نے بھی جمہوریت کی بحالی کے لیے عامریت کی خاتمے کے لیے جدو جہد کی ہر مشکل وقت میں انہوں نے میاں نواز شریف کا ساتھ دیا اور قوم کے لیے قربانیاں دے کر اپنا لازوال کردار ادا کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابقہ ایم این اے شکیل آوان نے کہا موجودہ جمہوریت عامریت کی بدترین مثال ہے پاکستان کی عوام ایک بار پھر نواز شریف کو ملک کا وزیر آزم دیکھنا چاہتے ہیں ایک ایسی خاتون وہ جب ایک بے گناہ اس ملک کا ہر دلزلی لیڈر اس ملک کا موسن پاکستان کو دنیا میں ایٹمی قوت بنانے والا قادر قادر علی رحمہ کے بعد اس کی پارٹی کا ایک کارکن میاں نواز شریف ایک ایسے روپ میں آیا کہ اس ملک کا مسیح بن کر اس کی زندگی بچانے اور اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کے آئین کو بچانے کے لیے جس آئین کو توڑ کر پر مشروع آیا تھا یہ خاتون نکلی پھر اس دلیری سے نکلی کہ سر پر جب چادر اوڑی اسے سیاتھ کا نہیں پتا تھا اسے گلی ملوں کا نہیں پتا تھا پھر اس نے بتایا ایک سال میں اس کی جدو جہد نے یہ بانے لگاتے ہیں وہ چلے گے جی بھاگ گے جی اگریمنٹ کر لیا یہ کس نے گھٹنے ٹکوائے پرویز مشروع گھٹنے ٹیک گیا پرویز مشروع تو ہمیں پھانسی ٹڑا ہو تھا یہ تو طریق گوا ہے تو میں گزارش کروں کہ بیگم کلسون نواز صاحبہ کو جیسے محترمہ بن عزیر بھٹو شہید کو اور جیسے محترمہ فاطمہ جناہ کے خدمات کو یہ تینوں خواتین دیکھیں اس ملک کے تین ہی خواتین آگے آئیں اور تینوں کے تینوں خواتین عمریہ سے ٹکرائیں ایک عجیوب خان کی عمریہ سے ٹکرائیں دوسری زہولک کی عمریہ سے ٹکرائیں تیسری پرویز مشروع کی عمریہ سے ٹکرائیں اور اس ملک میں ایک نئی تاریخ رقم کی اس لیے میں سمجھ دوں کلسون نواز صاحبہ کو یہ جو آج ہمارے پاس لولی لنگلی جمہوریت عمران خان کی صورت میں ہے نا جو در حقیقت جمہوریت نہیں ہے یہ جمہوریت کے لبادے میں بڑی خوفناک ایک آنی ہے لیکن جو کچھ امیر تھوڑا بہت سمرات ہیں یہ بیگم کلسون نواز صاحبہ کا اس میں بہت حصہ قائد اعظم محمد علی جناہ اور مادر جمہوریت بیگم کلسون نواز کو ان کی برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں سابقہ امیدوار برائے قومی اسمبلی سجاد خان نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو توڑنے والے آج خود انتہائی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کی عوام ایک مرتبہ پھر نواز شریف کے طرف دیکھ رہی ہے قائد اعظم محمد علی جناہ رحمت اللہ علیہ کی بھی برسی ہے اور آج ہماری اس قائد موریت قائد اعظم محمد علی جناہ نے ہمیں یہ ملک جمہوری طرز پر چلانے کے لیے دیا بدکسمتی تشہیہ نہ چل سکا لیکن جو قدم محترمہ اٹھا گئی ہیں یا ان کا خاندان آج اٹھا رہا ہے اس کا انشاءاللہ تعالی پھل ملے گا سوبتیں مسئبتیں جیننے کے بعد ہی رات ملتی ہے انہوں نے ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے سوبتیں جیننیں تکلیفیں جینیں انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ قدم جو انہوں نے اٹھایا اللہ تعالی اس کو اپنی منزل کی طرف لے کے جائے گا محترمہ نے بلوس سیاست میں اپنے ہاندان کی مشکلات کے وقت محترمہ تمام آسائشیں چھوڑ کے باہر نکلیں انہوں نے اس ملک کی خاطر ہماری آئینے والی نصر کی خاطر جمہوریت جو قدم اٹھایا میں سمجھتا ہوں اس کا ہم جو چاہیں کرنے ان کا وہ ہم بدلہ نہیں دے سکتے یہ یہی موت رامی کی محبت ہے کہ جس طریقہ سے وہ وہاں پہ باہر موت اور کشم کشمیں انہوں نے اپنے خامند کی اپنی بیٹی کی حضلہ فضائی کی اور جس جو مرضی کے ساتھ انہوں نے موت کو گلے لگایا لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے تقریب میں پاکستان مسلم لگ نون راولپنڈی یوت ونگ اور ایم ایس ایف کے رہنماؤ سمیت کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر قائد آزم اور بیگم کلسوم نواز کے اسال سواب کے لیے قرآن خانی کے بعد فاتحہ خانی بھی کی سوحی الملک حق نیوز اسلام آباد